ہلو ڈسکس کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے پھر فٹ ہوں گے کہ اگر آپ یوکے میں ماسٹر پر آتے ہو کہ آپ لوگوں کے فیس پوری ہو جاتی ہے جوب بزلی مل جاتی ہے اس کے بعد کومنٹیشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور ان پر ہم ڈسکس کریں گے آپ کس طرح جو ہے آپ پریٹس پاسپرٹ کو لے سکتے تو چلیں یار وقت جائے کے بغیر ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ تو فرسٹ آف آل یار بات کر لیجئے اسٹر کی تو یوکے میں ماسٹر جو سال کا یکسٹا ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے ایک سال کی اندر اندر آپ کسٹا ہے کبھ academ ray ویزاہ کا ختم ہو جاتا ہے اب کبھا اچھی بات ہے اس کے پیسے وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا 20 گہنٹ کا اسسستکس کو ختم ہو جاتی ہے تو جیسا ہی آپ لوگوں کا دلہtrans Gerberو ختم ہو جاتا ہے تو بھی's گھنٹ عاہم جا مرزی کام کر سکتے ہو جیسے جسے آپ کو پیچ fossils ملل جاتا ہے کتنا مرضی کام کرو یہ بیس گھنٹے کی جو لیمٹ ہوتی ہے ساری جو آپ لوگ کی ختم ہو جاتی ہے جو کہ ایک بہت ہی گوڑ تینگ ہے یہ یار کتا میرے پاس کڑا ہوا مجھے ڈار لگ رہا ہے اس کتے سے تو دیکھ سکتے ہو یار یہ بس کتے لیا تھا ہم پارک میں یار ہم تو درتے ہیں کتوں سے ساری ویڈیو خراب کرتے ہیں لیکن ویڈیو کو یار کانٹینیو رکھتے ہیں تو ماسٹر جن یکے کی بات ہو جاتی تھی کہ بھائی جلدی ختم ہونے کا فائدہ یہ آپ لوگ کو کہ بیس گھنٹے کے لیمٹ ختم ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ ٹونٹی آورز کام کرتے ہو یکے میں تو آپ کا کتنا بنجاتا ہوگا مہینے کا ہزار پونڈ بنجاتا ہے تو جیسے آپ لوگ کی ٹونٹی آورز لیمٹ ختم ہوتی ہے اگر آپ سکسٹی آورز بھی کرو ویکلی تو آپ ہزار کو تین سر ملٹیپلائے کر لو تو انہیں کہ آپ کا ایزلی جو ہے تین ہزار پونڈ بنجاتا مہینے کا تو اب مہینے کا تین سر پونڈ کماؤ تو اب سال کا کتنا بنجاتا آپ کا ٹویل ملٹیپلائے بیٹھ تھری ہاں تو دیکھو یار کہاں پر آپ کے پیسے جاتے ہیں تو بہت اچھا جو یار آپ یوکے میں پیسہ بنا سکتے ہو تو جو ماسٹر پر آ رہے ہیں یوکے میں یار آپ لوگ کا ویلکم ہو گیا کائنڈلی آ جو یوکے میں تم لوگ کا یہ فائدہ ہے کہ تم لوگ کے جو پیسے ایزی ریکوور ہو جائیں گے تو یوکے میں یار ماسٹر پر جو آتا ہے اس کا بیس ہزار پونڈ لگتا ہے یعنی کہ اگر آپ لوگ بیس ہزار پونڈ لگا کے یوکے میں آ رہے ہو تو یہ سوچ کے آؤ تم لوگ کے پیسے ڈبل ٹریپل ہو کے ملنے گا یہ ایک لاٹری ہے یوکے تو میں یہ کہوں گا بجائے کہ آپ کوئی بزنس سٹارٹ کریں یار آپ ماسٹر پر یوکے میں آج ہیں ماسٹر سے اچھی میں نے کوئی بات نہیں دیکھی یوکے میں کسی کو بھی میں نے اپنے کنٹری واپس جاتا نہیں دیکھا یار یہاں پر آتے ہیں وہ اچھا خاصا پیسہ بناتے ہیں سال پڑھتے ہیں اس کے بعد پی ایس ڈبلیو میں جاتے ہیں فول ٹیم سیکیورٹی اگر ٹیک وے اس کے بعد اوبر شوبر بہت سی کام کرتے ہیں اس کے بعد اپنی سکلڈ میں بھی جاتے ہیں سکلڈ میں جاپ ڈونڈتے ہیں ان کو اگر سپانسر چپ بھی مل جاتی ہیں اگر نئی بھی جو ہے یہاں پر یوکے میں سٹے لے سکتے ہیں اس کے پیٹھ ہوتے کنٹریز جہاں پر بہت مشکلات ہوتی ہیں سٹیڈی کے بعد سٹے کرنے کے لئے کہ یوکے میں اس طرح کی اتنی زیادہ طریقے کا آپ یوکے میں سٹے لے سکتے ہو تو بائدہ وے ماسٹر کا آپ کو بتا دیا سال کا ہوتا ہے اور اس کا فائدہ بھی آپ کو بتا دیا جلدی ختم ہو جاتا ہے بیچلر کے سسٹم یار تین سال کا ہوتا ہے تو بیچلر میں ہوتا ہے سٹرنٹ جو ہے بچارہ تین سال فیصے دیتا رہتا ہے میں ابھی بیچلر کا سٹرنٹ ہوں میں تو تین سال سے دی رہا لیکن لائف کو انجوائے بھی کر رہا ہوں یار بہت لائف کو انجوائے کیا یوکے میں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں بیچلر والے بھی جو دیکھ رہا ہے آپ لوگوں نے یعنی آپ بھی آجو میں نے اس پر لاسٹ ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی بیچلر نی یوکے کے بارے میں تو ماسٹر پہ اب سٹرنٹس کو آپ کو بتا دیا اس کے بعد آپ بات کر لی جائے کوئی چیپ انیورسٹیز کی اور اب انٹیک کی بات کرتا ہوں کونسی انٹیک مہنے چاہیے تو چیپ انیورسٹیز کی جار میں آپ لوگ کے سامنے ساری لیسٹ جو اپنے چینل پر ابلوڈ کیا آپ جا کے وہ دیکھ سکتے ہو ساری اس انیورسٹیز کے میں نے تقریباً پانچ سے چھے انیورسٹیز ہیں جو کہ میں نے اس کے اوپر اپنی ویڈیو بنائی تھی لاسٹ آپ جا کے دیکھ سکتے ہو اس ویڈیو کا نام ہے چیپ انیورسٹیز ان یوکے ٹھیک ہے آپ جا کے وہ دیکھ سکتے ہو اس میں بھائی آپ کے بھائی نے تقریباً پانچ سے چھے انیورسٹیز میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی جس کی جن کی جو فیس ہے بہت کام ہے رفلی ان کی فیس ہوگی نو ہزار پاؤنڈ جو کہ سال کی نو ہزار پاؤنڈ اب میری جو فیس ہے پندرہ سے سولہ ہزار پاؤنڈ ان کی آدھی فیس ہے آپ لوگوں کی سال کی اور آپ لوگوں نے جو میں بھی جو ہے وہ آپ نے ہافہ پی کرنی یعنی کہ نو ڈائیڈ بیٹھو نائنڈ بیٹھو کی تنا ہوتا یا رفلی آپ لوگوں نے زیادہ سے چار ہزار پاؤنڈ جو اپنے نیشل ڈیپوزیٹ دینا ہوگا تو یار تم لوگ کا ایزیلی جو ہے اس میں ڈمیشن بھی ہو جائے گا تو جا کے میری ویڈیو دیکھ لو چیپ انس کا بتائی تو اس کے بعد سبتمبر میں آنے چاہیے جنوری میں آنے چاہیے اس کے بارے میں بھی جو میں نے لاسٹ ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو آپ جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ سبتمبر میں آنے کیا فائدہ ہیں کیونکہ گرم ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی دوپ نکلا ہوا ہے ابھی سبتمبر ختم ہو اکتوبر چل رہا ہے تو یہ نکہ گرمی ہے یار یہاں پر اگر تم ماسٹر پر آ رہے ہو تو میں یہ رکمنٹ کروں گا کہ سبتمبر ہی ٹیک میں آنے کیونکہ گرمی ہے آپ دیکھ سکتے ہو گرمی یہاں بھی نہیں اچھا ویڈر ہے نہ گرمی ہے نہ سردی ہے تو ابھی بھی جو مجھے پسینہ آ رہا ہے اگر آپ لوگ کو میں دکھا سکوں تو مجھے جو اسٹم بھی پسینہ آ رہا ہے یعنی کہ گرمی ہے یہاں پر تھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے دوپ بھی نکلی ہوئی ہے تو بہت اچھا یہاں پر ابھی اسٹم ویڈر چل رہا ہے تو ویڈر بہت ڈپینڈ کرتا ہے آپ لوگ کے لئے اور یہاں پر ویڈر سے بہت زیادہ اپرچونٹیز بھی پیدا ہو جاتی ہیں یوکے میں اب اپرچونٹیز کیا پیدا ہوتی ہیں کیونکہ یار یہاں پر اتنی زیادہ سردیاں رہتی ہیں سردیاں جو یار اپریل کے بعد جا کے جو ختم ہوتی ہیں اپریل سے بھی زیادہ بلکہ چلتی ہیں جنرل مارچ اپریل ماہ جون جلائی اگست نہیں جون میں بھی بلکہ تانڈر تھی بلکہ جون کے انٹس سے جو یار تھوڑی سی گرمیاں سٹارٹ ہوتی ہیں اس کے بعد جلائی اگست سبتمبر اور اس کے بعد تقریباً چار منہ جو یوکے میں گرمیاں رہتی ہیں زیادہ سے زیادہ اور ابھی جو ان کے انڈ ہو رہا ہے ابھی آپ دہش رکھتے ہیں یہ میں نے تی شٹ نہیں پہنے ہوئی ہے پہنے ہوئی اسی وجہ سے کیونکہ ابھی انڈ چاہ رہا ہے ابھی انڈ نہیں ہوا گرمیوں کا تو اگر یہاں پر سردیاں آ جائیں تو یار میں اتنی جیکٹس پہنے ہوں دو تین جیکٹس میں پہنے دو اتنی مجھے تھنڈ لگتی ہے تو یہ ہے کہ یہاں پر ویتر اچھا ہو جاتا ہے سبتمبر انٹیک میں ویتر بہت اچھا ہوتا ہے اب ویتر اچھے ہونے کا آپ لوگ کو کیا فائدہ آپ لوگ کو یہ فائدہ ہے کہ تم لوگ اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ تم لوگ باہر نکل سکتے ہو تم لوگ کام شاہم ڈونڈنے جا سکتے ہو تم لوگ کے لئے ایزی ہو جائے گا تو اگر تم لوگ جنوری میں آتے ہو تو تم لوگ پتہ ہے ٹھنڈ ہوتی ہے سنو بھی ہو سکتی ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر سنو ہوتی ہے کیونکہ میں اتنی ٹھنڈ ہوگی کہ تم لوگ دلی نہیں کرے گا کہ تم لوگ گھر سے باہر نکلو اور یہاں پر ارزائی میں آپ لوگ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں بیٹھ کے اوپر میں خود ارزائی میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میرا دن نہیں کرتا کہ یہ دفعہ باہر نکلے گا آج بھی جو ہے تھوڑی ٹھنڈ آیتی صبح صبح تو میں نکلے ہی نہیں رات کو کام سے کہا رہا ہے کہ سویا ہوں اور میں اٹھا ہی نہیں ابھی اٹھ کے پھر میں نکلاؤں گا باہر پارک میں نکلاؤں تو اتنی مجھے نیند آئی ہوئی تھی آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا رات کو میں بارہ بجے سویا ہوں اور صبح میں اٹھا ہوں نو بجے میں یہاں کھلی ہے نیند نہیں تھی آئی ٹھنڈ لگ رہی تھی اور میرا دل نہیں تکا رہا باہر جانے کہ میں نے رضائی لے لی دوبارہ تو یہاں پہ ابھی دیکھ سکتے ہو ابھی تقریباً چار با جنہوں ابھی دوپ نکلی ہے لیکن جنوری میں تین بجے یہاں پہ پوراں دے رہا ہو جائے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا تو جنوری میں رات بھی جلدی ہو جاتے ہیں ان کے دن چھوٹے ہو جاتے ہیں تم لوگ کام ڈونڈنے جاؤں گا باہر تو رات ہو جائے گی اس کے بعد اٹھنڈ ہوگی تو باہر کام ڈونڈنے میں آپ جا کے ہوئی دیکھ سکتے ہیں اور گرمیوں کا یوکے میں فیدہ بہت زیادہ ایوینٹس ہوتے ہیں اور اگر آپ میرے چینل پہ ریگولر سبسکرائبر ہو آپ دیکھتے ہو گے میں کتنے ایوینٹس کور کرتا ہوں میں اس کی ویڈیوز بھی اپنے چینل پر لگاتا ہوں آپ جا کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں میری شارٹس میں تو بہت سے ایوینٹس ہوتے ہیں سیکیورٹی کا بہت کام ہوتا ہے کرسمیس آ رہے کرسمیس کا آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا تو ویڈیوز میں اتنی جابز آ جاتی ہیں یوکے میں جابز ہی جابز ہوتی ہیں یار سبتمبر انٹیک میں جنوری میں جا کے یار کرسمیس بھی ختم ہو جاتا ہے سردیاں آ جاتی ہیں نہ کوئی ایوینٹ ہوتے ہیں تو تھوڑا کام ڈاؤن ہو جاتا ہے لیکن میں ڈیپ موٹیویٹ نہیں کرتا جو بائی جنوری میں آ رہے ہیں ان کا بھی ویلکم ہو گیا یہ اپ ٹو دلہ کیا ہے یہ انسان کے اوپر ڈیبینڈ نہیں کرتا بائی اوپر والے پر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ وہ تم لوگوں کو کام دے یا نہ دے یار سب کچھ اوپر والے کے پاس ہے تو کچھ اس طرح کے سبتمبر میں آتا ان کو کام نہیں ملتا جنوری میں آتا ان کو مل جاتا ہے تو لیکن زیادہ چانس سبتمبر کے میں جو یکے میں تین سال ہوگا میں آپ لوگوں کو اپنا ایکسپینس بتا رہا رہا ہوں کہ بائی سبتمبر میں زیادہ فائدہ ہوگا تم لوگوں کو اس کو میرے ٹو جنوری ٹیک لیکن پھر بھی یار یہ لاکھ پر بھی ڈیبینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہم ناٹ ڈی موٹیویٹن جو جنوری میں آ رہے ہیں لیکن میں تو ہم لوگوں کو یہ ہی رکمنٹ کروں گا آپ لوگ جا سبتمبر میں آؤ ٹیک تو آپ لوگوں کو چیپ نورسٹس کا بتا دیا ہے انٹیک کا بتا دیا اور ماسٹر نیوکہ کا بتا دیا ہے اب ہم ڈسکس کریں کہ بائی فیس کس طرح پوری ہوگی کام شام جابز کے بارے میں کچھ بتا ہوا جابز کس طرح ایزلی مل سکتی ہیں تو فرسٹ اوال جابز کے بارے میں بتا دوں جابز ملیں گی تو ابھی دو فیس پوری ہوگی تو ایک ہی ٹوپک ہو گیا تو جابز یوکے مو مل جاتی ہیں یار ایزلی مل جاتی ہیں فیلالہ بھی جتنے سٹورنٹس آئے ہیں میری انیورسٹی ہیلم نیورسٹی میں آیا ہے ان سب کو میں نے جاب لگا کے دیا ہے سارے جو میرے سبسکرائبر تھے بچاروں کے پاس کام نہیں تھا تو میرے سبسکرائبر تھے اب جو مجھے سبسکرائب کرتے ہیں چینل پر سپورٹ کرتے ہیں کومنٹ لائک کرتے ہیں ان کی میں بہت سپورٹ کرتا ہوں تو بھائی ان کو میرے پاس منجر کا نمبر تھا بیروس والوں کا ان کو بندے چاہیے تو ان ان کا یار ہمیں بندے دو میں مسئلہ کو نہیں بہا جو میرا اتنا بڑا یوٹیوب چینل ہے تو میں تم لوگوں کا اتنے کو بندے دوں گا تم لوگ سے رہا نہیں چاہے گا تو ان کو میں نے فل تکا کے اور پھر ان کا نمبر میں نے ویروس والوں کا شیئر کیا اپنے فرنڈز کے ساتھ اپنے یوٹیوب کے چینل پر میں نے کتنے ان کے نمبر لگایا ہوں ہیں تو آپ جا کے وہ بھی دیکھ سکتے ہو یار ان نمبر پر آپ جو اگر آپ شیفل میں رہو تو یار ان نمبر پر رات پر کرو تو شیفل میں تو یار میں آپ لوگ کی جوانگوانا میری ذمہ داری ہے اگر تم لوگ شیفل میں کچھ فرنٹ آگیا ہے میری ویڈیو دیکھ رہا شیفل میں جانوری کے بعد میرا باس نہیں چلے کیونکہ پھر کرسمس کے نمبر ہے اور اس پر میں نے پوری لیسٹ بھی اپلوڈ کی تھی ہے کہ آپ جا کے میری ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہو تو آپ کو بتا رہو بھائی جانس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جانس بہت زیادہ ٹیک وے شیک وے بہت سی جانس ہوتی ہے جو انٹرنیس ٹوئنٹ کو ایزیلی مل جاتی ہے ٹونٹی آرز کام کر سکتے ہو تو مسئلہ ختم ہو گیا جانوری ٹیک میں بھی جانس مل جاتی ہے لیکن ستمبر ہوتی ہے تھوڑی مشکل ہوتی ہے تو مل جاتی ہے جنوری ٹیک یار سوری آپ لوگ سمجھ رہو گیا میں ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے تو میرے آپ لوگ سا مات رہے تھا لیکن میں آپ لوگ کو ریالٹی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو فیس کس طرح پوری ہوگی فیس یار یہاں پر آپ آپ کی چھوٹیاں ہوتی ہیں چھوٹی جب میں آپ کو فل ٹیم ورک ہوتا ہے تو فل ٹیم لیٹر پہ جو ہے آپ کام کرسکتے ہیں لیکن بیچولر والے اس کا زیادہ فائدہ ہوتا سکتے وہ زیادہ چھوٹیاں ملتی ہیں ان کو چھوٹیاں ملتی ہیں ملسوت کوเป�ادیات فل ٹیم کام کر سکتے ہیں ماسٹوے والوں کو بھی ملتی ہیں لیکن بہت ملتی ہیں آپ Bark nos قد فل ٹیم کام کر سکتا ہیں دقیبا 20 دن ہوتی ہیں چھوٹیاں فول ٹیم آپ بھی اس دن بھی کار سکتے ہیں تو فیس اپ گیرا یار یہ ہے کہ کافی زیادہ آپ پر ٹونٹی آپ اس کام کرو تو یہ آپ لوگوں کا خرچہ پانی نکل لاتا ہے تو کافی زیادہ جو آپ کے help ہو سکتی ہے یار اور اس کے بعد آپ remaining آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں کیسے آپ UK میں فیس اپ پوری کر سکتے ہیں تو ہوفلی میں آپ کے ادھر بھی help کر سکتا ہوں تو آپ کو فیس کو بھی تا دیا کومیڈیشن کے کے سین شکریہ کے اپنے منسے مبک کر سکتے ہیں جنوری سے سٹ انسین سے سٹ انسین سے اپنے منسے محمل سکتے ہیں آپ کو محیر سٹ انسین في specjalCoίلے اپنے منسین السلوک ٹونٹی میں آرших سکتے ہیں تو آپ جنوری سے سٹ populations کے پاس جانوے اگر اپنے موقع نہیںبلو پڑ� گا آپ لوگ shield جانو پر لو یکے میں آتے ہوتے آپ گھر لو دن جو آپ جانوں پرھے گا آپ شویر کر لے اب ان شویرر اوantal بھی بتا ہے شوارو ہیں تو آپ لوگ ihrer دقائی لوگاں کھائیے ہوگا آپ لوگ کو ڈیٹھ ڈیٹھ سو پاونڈ آجے گا لیکن آپ باہر اکومنڈیشن لوگ ہیں آج کل جو ریڈ چارہ ہے یار تین سو چار سو پانسو پاونڈ لگتے ہیں جو کہ کافی زیادہ ہے تو گھر تم لوگ کے لیے چیپ پڑھ جائے گا گھر میں بندہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے جو مرضی کرے کوئی تم لوگ کو کچھ نہیں کرے گا گھر لے لینا اور یہاں اچھے لنکس میں ناکر اپنی فنانس کے ساتھ ہے نا تمہارا فرینڈ اکھلے مینے تمہیں چھوڑ جائے اور تو ان کا اس کا قرآن بھی تمہیں پڑھ جائے تو یہاں پر گھر لینا بہت بڑی زیمداری بھی ہوتی ہے اور مزید کی بات یہ ہوتی ہے انٹرین اسٹرونٹ جو یوکے مطابق اس کے پر ٹیکس نہیں ہوتا تو آپ کو کوئی کونسل ٹیکس نہیں دینا پڑتا یوکے میں جو گھرے ہمارے بریٹیش لوگ ہیں یہاں پہ ان کو جو یا ڈیٹھ سو دو سو پانڈ ان کو کونسل ٹیکس دینا پڑتا ہے پانی کا ٹیکس دینا پڑتا جو کیا میں نہیں دینا پڑتا کیونکہ ہمیں ٹونٹی ہمارے کامل ہو ہوتا ہے ان کو پتا یار یہ اتنا ٹیکس نہیں دے سکتا سٹرونٹ کو یا پہ بہت زیادہ پرچنٹیز ہوتی ہیں ٹونٹی ٹونٹی پرسنٹ آف ہوتا ہے ایڈی ڈاز پہ بہت زیادہ اپورجنٹریز ہوتی ہیں اپ اس کو ڈالر کر سکتے ہیں اگر آپ یوکے میں ہو اس پہ بہت زیادہ جو آپ لوگ کو ڈسکاؤنٹ مل سکتے ہیں اب بھائی ساری چیزیں آپ لوگ سے ڈسکس کرنی ہیں اب بات کروں گا میں آہ پی ایر کی بھائی یوکے میں پی ایر کیسے لینی ہے اب پی ایر کا یہ سینہ یار تم لوگ ماسٹر کر لو جیسے ہی تم جو ہے اس کے بعد آپ لوگ آجو ایر دیو پر آپ پی ایر 간ڈ پر ہو گا بھائی بھائی ساری دوسل کام کرو گے آپ ورک ویزا لے سکتے ہو ورک ویزا لے کے پھر آپ ٹیکس دینا سٹارٹ کرتے ہو آپ کی ٹیکس کی فائل بنتی ہے تو پان سال آپ نے ٹیکس دینا گورنمنٹ کو پان سال کے بعد جو آپ کو پی آر مل جاتی ہے پھر جو آپ اپنا بریٹیش پاسپورٹ کے لیے لیجبل ہو جاتے ہیں کہ آپ بریٹیش پاسپورٹ جو آپ لے سکتے ہیں تو بریٹیش پاسپورٹ کے فائدے فائدے ہیں اور آپ یہاں پر بینیفٹ سپلائی کر سکتے ہو آپ کے بچوں کی تلہیم فری بہت زیادہ پورچنٹیز ہو جاتے ہیں آپ لوگ کے لیے سب سے بڑی اپنٹیز ہوتی ہے یار دروازے کھول جاتے ہیں ہر کنٹری کے اگر آپ بریٹیش پاسپورٹ آپ کو مل جاتے ہیں تو بھائی ہر کنٹری آپ لوگ کے لیے دروازے کھول دے گا وان نینٹی سے زیادہ میں خلق کنٹریز ہیں جو کہ ویزا فری ہو جنگی تم لوگ کے لیے تو امید اگر آپ کو میری آس کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی یار مجھے تو پیاس لگ گیا ہے کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن ختم بھی نہیں ہو رہی باتیں تو ماسٹر کے ات ان لوگ کے پیسے پورے ہو جاتے ہیں پیس ڈیپلیو میں جا کے تو آجو یار جیتنے بھی میرے لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہو آجو یوکے لائف کو انجوائے کرو ماسٹر والا آجو میں نے کبھی بھی کسی ماسٹر والے کو یہاں پہ انسکسیسفل ہوتے نہیں دیکھا تین سال ہوگے ہر ماسٹر والے سے ملو ہر بندہ سکسیسفل ہے کیونکہ اس کو سال کی گیم ہوتی ہے سال کے بعد جو یار ایزی لی جو اس کو پیس ڈیو مل جاتا ہے تو اسی کوئی بات نہیں ہے ماسٹر پر آجو جو لوگ کہتے ہیں یوکے کے لات خراب ہے کوئی خراب نہیں ہے یار وہ رائٹس ہوئے تھا پچھلے دنوں رائٹس ختم ہو گئے ہیں یوکے بیسٹ کنٹری یار آجو کوئی یہاں پر ریسیزم نہیں ہے چھوٹی موٹی ہوتی ہے لیکن وہ گورنمنٹ جو ہے ماشاللہ اتنی سپورٹ کرتی ہے کہ ساری جو ہے ختم ہو جاتی ہے تو جتنے سننے رہے ہو یار ماسٹر پرانے چاہتے ہو آجو مجھے پیاس لائک چونکہ یہ ویڈیو کرنا ہو گا ختم ہوفلی گئیز آپ آج کی میری ویڈیو چلے گئی ہوگی کوئی ڈولٹا کو پیچھن اور کمینٹ سیشن پھول سکتے ہیں غیرز آپ کے لئے اتنے حمدی اجازت اللہ حافظ